بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی اس شورٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ایکسل کی ایسی ٹرک سیکھیں گے جو نہ صرف آپ کا بہت سا وقت بچائے گی بلکہ آپ کے بہت کام بھی آئے گی تو ویورز آج ہم مائکروسوپٹ ایکسل میں سیکھیں گے کس طرح سے ہم لائن بریکس کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی لائن کو بریک کر سکتے ہیں پیٹی ہیلپ آف فارمولا ہم اس کو کور کریں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ایکزیمپل میں ہمارے پاس کچھ ڈیٹا موجود ہے اس کے اندر اپلائی آئیڈی ہے نیم ہے ڈیزگنیشن ہے اور یہاں پر اس کا مکمل ایڈریس ہے یہاں پر علیدہ کولم کے اندر ہاؤس نمبر ہے اور علیدہ کولم کے اندر پلیس ہے محلہ جہاں وہ اس کی ریزیڈنس ہے اور علیدہ کولم کے اندر سیٹی ہے اور اسی طرح کمٹیکٹ نمبر ہے تو ویڈز بزریا فارمولا ہم سیکھیں گے کس طرح سے ہم اس کو ایک ہی سیل کے اندر لا سکتے ہیں ایک ہی سیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فارمولا لگایا ہوئا ہے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اگر آپ کو سکھاتا ہوں کس طرح سے آپ لائن بریکس کو انسائٹ کر سکتے ہیں اس سیچویشن کے اندر تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس کے اندر یہ جو تمام کولمز ہیں اس وقت ان کو ہم شامل کریں گے اپنے فارمولا کے اندر اس کو یہاں سے میں تھوڑا اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تو ویورز یہاں پر ہم فارمولا لگائیں گے اس کو میں تھوڑا سے انکریز کر دیتا ہوں سائز کو یہاں پر آپ فارمولا لگائیں گے ایکول سب سے پہلا سیل جو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے وہ ہے یہ والا ہاؤس نمبر کا یہاں پر آپ نے اس کو م پرسن سائن لگانا ہے اینڈ سائن لگانا ہے یعنی اس سائن کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی دو چیزوں کو آپس میں کسی دو سیل کو آپس میں جوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہم کریکٹر فنکشن کو جوڑیں گی چھ ای آر شار آپ لکھیں ٹیپ بریس کریں اور ویورز آپ کو معلوم ہے لائن بریکس کے لیے ہم ٹین کو بیوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹین لکھیں گے بریس کر دیں گے تو یہ ایک سیل کے لیے ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم نے دوسرا سیل جوڑنا ہے پھر اگین ای پرسن سائن لگائیں گے اور اس سیل پر کلک کریں گے جو نیکس سیل ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے پھر اگین اینڈ سائن کرپٹر فنکشن ٹائپ ٹین اس طرح سے ہم چلتے جائیں گے اینڈ سائن پھر نیکس سیل آ جائے گا اس کو جوڑنا ہے کرپٹر کرپٹر کلوز آگین انڈ سائن اس سیل کو ہم نے دوسرا ہے اس کے ساتھ کرپٹر انڈ کرپٹر ٹین اس آگین گے چلت کی تلوز آپ نے تمام سیلس کو سیلیکٹ کر دینا ہے جن کو آپ نے معرومہ کنورڈ کرنا ہے لائن بریکس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے انڈ سائن کے ساتھ کریکٹر فنکشن کو جوڑ دینا ہے کروچ jus کو ہم انڈ کرپٹر صورتے ہیں لائن بریکس کے لئے اس کے ساتھ جو 10 لکھا ہے یہ code ہوتا ہے line کو break کرنے کا تو اس طرح سے آپ اس کو use کریں گے and پھر again next cell پھر and character پھر and next cell اس طرح سے آپ نے تمام کو لکھ لیا اب interface کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کام مکمل ہوا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری line breaks insert ہو گئی ہیں اس کو ہم تھوڑا چاہ سائز کو decrease کر لیتے ہیں اس کو rest of size پر apply کرنے کے لیے drag کریں تو یہاں پر ہمارا یہ کام مکمل ہوا تمام کا تمام جو ہمارا address ہے وہ excel میں آ چکے ہیں یہ house number 220A قائدی آزم روڈ کراچی اور یہ contact number تو یہ ہے short method to insert line breaks with the help of formula in microsoft excel اب ایک اور example یہاں دیکھ رہیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ data ہے sale report ہے ستمبر 2022 کی apply ID ہے apply name ہے یہ unit sale کیے یہ product sale جو کی ہے وہ ہے اور اس کا rate کس customer کو کی اور اس کا contact number اگر آپ یہ تمام کی تمام information ایک ہی cell میں چاہتے ہیں تو viewers آپ یہی والا function لگائیں گے اس کے اندر بھی یہ again میں آپ کو لگا کر دکھا دیتا ہوں تو اس قسم کی situations کے اندر آپ اس function کو use کر کے line breaks کے ذریعے سے ایک ہی cell کے اندر apply کر سکتے ہیں equal سب سے پہلے ہم نے name والا لینے cell اپرسن کریکٹر فنکشن 10 ریکٹی کلوز اگر اپرسن select next cell اپرسن کریکٹر این ریکٹی کلوز اگر این این ساین select سل اس کو جوڑیں کریکٹر فنکشن کے ساتھ 10 ریکٹی کلوز اگر این این ساین اور اس کے بعد next cell اس کو بھی اپنے این ساین کے ساتھ فنکشن کے ساتھ جوڑ دیا ہے 10 پریس کریں for line break again and sign اور یہ second last character and get it close and again and sign select this cell contact اس کو end کے ساتھ فنکشن کے ساتھ جوڑ دیں enter یہاں پر یہ کام ہوا اس کو rest of cells پر apply کریں yours ہمارا کام یہاں پر مکمل ہوا اس کو ہم تھوڑا increase کر دیتے ہیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی cell کے اندر تمام information آگئے ali محمد sold 20 years of mouse at the rate 550 to ali and company private limited یہ اس کا contact number آگیا تو یہ ایک ہی cell کے اندر کو اگر آپ address مکمل مکمل sentence کے طور پر use کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کا جو table کی width ہوگی وہ بھی کم ہو جائے گی اس کی جو horizontally آپ scroll کرنا پڑے گا بار بار دیکھنے کے لئے اس کا بھی کم ہو جائے گا information ایک cell کے اندر آپ کے پاس موجود ہوگی یہ تھا طریقہ کار how to add line breaks with the help of formula in Microsoft Excel بلکل ہی beginning level پر میں نے step by step سکھایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں شیئر کریں کومنٹ پر اپنی رائے کائز آر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت پہنچ سکیں کو شکریہ